اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر امید بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی میڈیا اس وقت میں موجود ہوں ہلکا پی پی دو سو بیاسی میں جہاں پر زمنی انتخابات کا جو میدان ہے وہ سچ چکا ہے اس وقت میرے ساتھ سردار کیسر باز خان مقصی صاحب موجود ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کمپین کا سلسلہ کیسا جا رہا ہے وہ کس طرح ورک کر رہے ہیں چیسر بتائیے گا آپ کی کمپین جو ہے وہ کس طرح جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مدسر امید بھٹا صاحب الحمدللہ ہماری کمپین زوروں پر ہے اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی ای میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دھڑے اس وقت جو ہے نا نون لیگ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور بہت سارے نوٹیبلز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور آپ اگر پورے ہلکے کا سروے کریں کہ تو جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ پی ٹی ای نظر آئے گی انشاءاللہ تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں صرف وہ ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی بس ہم حکومت میں کھڑے ہیں حکومت ہمیں جتوا دے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے اب لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں اب پولنگ اسٹیشن پہ داندلی والا سسٹم نہیں ہے انشاءاللہ اب پولنگ اسٹیشن پہ انشاءاللہ ہمارے پولنگ ایجنٹ اوریجنل ریزلٹ حاصل کر کے وہاں سے نکلیں گے اور داندلی کا ایک فیصد بھی انشاءاللہ ہم کوئی کسی پولنگ پہ بھی ایک فیصد داندلی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ سر یہ بتائے گا کہ آپ دو مرتبہ تحصیل نازم رہ چکے ہیں اس کے بعد آپ ایم پی اے بھی رہے ہیں اتنی کامیابی کی وجہ کیا تھی جی اصل میں جو عوام کی خدمت ہے نا اگر آپ عوام کی خدمت کریں گے تو عوام اس کا رسپانس دیتی ہے تو الحمدللہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے یہاں پہ علاقے میں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی تحصیل چوبارہ جو ڈیزرٹ تھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو ہم نے الحمدللہ اس میں اتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ جو ہے نا کروڑ اور لیہ سے آگے نکل چکے ہیں تو انشاءاللہ آئی ہوپ کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے باشعور ہو چکے ہیں اور لوگ کام کرنے والے کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں آپ کی جو آپ نے تحریک انصاف کو سلیٹ کے اسی وجہ کیا تھی جی ہم ایک نظریہ پہ کھڑے ہیں دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ قیام پاکستان اور اس کے استقام پاکستان کے لیے دن رات اگر محنت کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ صرف اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور ملک کے لیے سوچ رہا ہے جو بندہ اپنے اساسے اپنی زندگی میں شوقت خانم کے نام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنے وسیعت نامے میں لکھ کے دے رہا ہے کہ میری جسنی بھی جمع پونجی ہے میرے مرنے کے بعد شوقت خانم کو دے دی جائے تو اس کو کرپشن کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہم اس نظریہ پہ کھڑے ہیں کہ ایک بندہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں تیری غلامی منظور نہیں ہے جو کہ آج تک پہلے کسی بھی حکمران کی یہ بات کرنے کے جورت نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں پورا ملک کا بچہ بچہ امران خان میں اکیلا نہیں بچہ بچہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ جی بالکل جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا خاصا ٹرینڈ چل رہا ہے اسی طرح زمنی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن سردار کیسر عباس خانمکسی خاصے پرجوش نظر آتے ہیں ان کے ساتھ کارکنان کا بھی خاصا جوش نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جتوار کریں گے موسیقی